آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں میں آپ کو تھوڑا سا کمپاریزن دوں گا اس کا اور ہم نے ہوش کرنا ہے ہم نے سوچنا ہے اس بارے میں ہمارے ملک میں ناظرین جو ٹویوٹا کا منفیکچرنگ پلانٹ تھا بند پڑے انڈس موٹرز یعنی سوزوکی کا جو منفیکچرنگ پلانٹ ہے وہ بند پڑے آٹو پارٹس کی جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً بند ہونے والی ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ پاکستانی معیشت کی تباہی میں بڑا کردار امپورٹڈ وزیر خزانہ کر رہا ہے اور ان دنوں سے عصاق دار صاحبے کام بڑی خوبی سے انجام دے رہے ہیں پہلے ڈالر اور اب پیٹرل کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑ گئے ہیں روبن ہوت سرکار کی پیٹرل سبسیدی اسکیم لائی جاری ہے ہزار سی سی کی جو خستہ حال ٹیکسی چلانے والے بابا جی پیٹرل کے ہر لیٹر پر پچھتہ روپے اضافی دیں گے اور وہ اس لیے کہ تیس لاکی چھے سو ساٹھ سی سی کار چلانے والے بابو کو پیٹرل پچاس روپے سستہ دینا ہے کیا مزاک ہے کیا تماشا ہے یہی بات حکومت وقت کو سمجھنے نہیں آتی یہ چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت ٹھیک کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ایسا تو ممکن نہیں ہے کچھ کرنا ہی تھا تو پچھتر سال میں ٹیکس چوروں اور لٹیروں سے پیسے وصول کرتے لیکن وہاں آپ کی کامپیں ڈانگ جاتی ہیں حکومت اگر صرف یہ اعلان کر دے چلو پیرلل سسٹم چلا کے آئیڈیا دیتے ہیں تمہیں پیرلل سسٹم چلا کے دیکھو کیونکہ پہلے ایک دفعہ زکاة کا حکوم زیولق کے زمانے میں ہوا لوگوں نے انگامہ کر دیا کہ ہم حکومت کو زکاة نہیں دیں گے آپ پیرللل سسٹم چلا دیں آپ کہیں جی ٹھیک ہے یا آپ انکم ٹیکس دیں یا زکاة دیں اور جو زکاة دے گا اس سے انکم ٹیکس معاف کر دی جائے گی کب تک بھی پانے گی آپ بقول فیض یاد سلامت ہے جب تلق نمسکار آپ سبی گا سواگت ہے نائن ڈاٹ میں میں ہوں گورب دروستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہر دیش کے اندر میں اپنا اپنا ایک ٹیکس سسٹم ہوتا ہے ایک ٹیکس سلیب ہوتا ہے جس کے اندر وہ ویکتی جو بھی ناغریک ہے اس دیش کا اگر وہ سلیب کے اندر آتا ہے تو وہ ٹیکس پے کرتا ہے اور اپنے دیش کی ترقی میں اپنا اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے ہاں اس بات سے آپ بھی سہمت ہوں گے کہ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں تکڑا ماجی لگاتے ہیں لیکن وہ ایک الگ بحیث ہے وہ اپنے جگہ صحیح ہے غلط ہے لیکن لالٹو بھی جس کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے اب یہ لالٹو بھی ایک عویسوسنیا ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ لالٹو بھی رات میں سویا ہوا تھا اس کو ایک گیان آیا اور وہ گیان ایسا آیا پاکستان کی ارث ورستہ کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کو سننے کے بعد آپ کہیں گے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکن جرور سے پریس کر دینا ہے بگل میں جو گھنٹا وال آئیکن ہے اس کو پریس کرنا ہے اور جو لائک والا بٹن دیکھ رہا ہے اس کو بھی آپ کو پریس کرنا ہے اور شیئر بھی کر دینا ہے آپ کو ہمارے ویڈیو کو اپنے اپنے گروف میں تو ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں انجوائی کیجئے اس ویڈیو کو پوری دنیا میں حکومتیں اس وقت سٹرگل کر رہی ہیں یہ حکومت بھی ہماری احساس پروگرام چلا رہی ہے بل گیٹ سے پیسہ لاتی ہے غریبوں کو بانتی ہے تھوڑا سا لیکن کیا کوئی احساس پروگرام کوئی دنیا کا ریلیف پروگرام کوئی بنظیر سپورٹ پروگرام اس نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے یہ وجہ ہے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے قربانی کریں جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اس سے جو انڈسٹری بنتی اس سے جو سیکنڈری انڈسٹری ہے پھر کھالیں نکلتی ہیں ان کی کھالوں سے جو عربوں کا کاروبار ہوتا ہے جو لیدر جیکٹس بنتی ہیں پاکستان اس سے ملین ہنڈرڈز اور ملینز اور ڈالرز پاکستان اس سے ذرہ مبادلہ کماتا ہے یہ کھربوں میں بات چلے جاتی جو اوورال بینفٹ ہے اس زکاة اور قربانی کا یہ تقریباً دس بارہ عرب ڈالر کا ایک کاروبار ہوتا ہے صرف ان تین چار دنوں میں جو اس کے سیکنڈری انڈسٹری بھی آپ اس کے ساتھ لگا لے ویلیو ایڈڈ گوڈز لگا لے جو چمڑے کے بنتی ہیں اور پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے سوچئے یہ صرف اللہ کے ایک حکم کے اوپر مثال آپ کو قربانی کے دینے کی مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے ایکنومک سسٹمز کے دیئے ہوئے ہیں یہ کفر کے نظام میں لوگوں کی جیبیں کٹتے ہیں انکم ٹیکس لگا اسلام میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے ہمارے پاس سیونگز ٹیکس زکاة کہ اگر تمہارے پاس اتنی دولت ہے جو تم نے ایک سال رکھی ہوئی ہے اور اس کو سرکولیٹ نہیں کیا تو پھر اس میں سے ڈھائی فیصد نکال کے تم اللہ کی رامے تقسیم کر دیں سوچئے اگر حکومت لوگوں سے یہ کہہ دے کہ جی آپ کا ہم انکم ٹیکس ماف کر رہے ہیں لیکن آپ زکاة حکومت کو دیں جو حال قربانی کا ہے اس سے دسکونہ زیادہ معاملہ زکاة کا پاکستان کے لوگ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے لیکن تمام افراد چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا فرد ہو نوکری پیشہ ملازم ہو یا ارپتی انڈسٹریلسٹ ہو سب اللہ کے حکم کے تحت ہر سال رمضان میں اپنی زکاة نکالتے ہیں اور یہ زکاة بھی کھربوں روپے میں ہوتی ہے ہر شخصی شوق سے چاہے گا کہ بیس پندرہ بیس فیصد انکم ٹیکس مہینے کا دینے کے بجائے پانچ دس فیصد مہینے کا انکم ٹیکس دینے کے بجائے سال کا اگر ڈھائی فیصد مجھے دینا پڑا تو یہ بہتر سودا یہ دے دیتے ہیں کر کے دیکھ لیں اگر لوگوں کو حکومت پر اعتبار ہو جائے کہ حکومت اس زکاة کے پیسے کو ضائع نہیں کرے گی تو جتنا پیسہ آپ صرف انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھا کرتے ہیں لوگوں سے خود آپ کہتے ہیں کہ جناب بائیس کروڑہ بادی میں بارہ تیرہ لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں انکم ٹیکس کی مد میں آپ جتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس سے سو گناہ زیادہ پیسہ آپ زکاة کی مد میں اکٹھا کر لیں اسی طریقے سے تجارت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تجارت کو حلال قرار دیا سود کو حرام قرار دیا آپ ملک کی معیشہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سود کی بنیاد پہ جو کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیسے ٹھیک کریں گے آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل نظام مالیاتی فنڈ کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ سب کے ساتھ ہمیں مجبوراً سود پہ کام کرنا پڑتا ہے چلو ملک کے اندر تو تم سود ختم کر سکتے ہو نا ریاست کے ادارے تو ایک دوسرے کے ساتھ سود ختم کر سکتے ہیں پاکستان کے سرکاری بینک حکومتی اداروں کو خرص دیتے ہیں اس پہ سود کیوں دیتے ہیں سٹیٹ بینک اپنے ریاست کے اداروں کو خرص دیتی ہے اس پہ سود کیوں لیتی ہے یہاں سود کو تمہیں کونسپٹ ایک تصور کے طور پر حرام کر کے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کہہ کے ختم کرنے کی کوشش تکر دیکھو تمہارے پرویڈنٹ فنڈ میں سود دے رہے ہوتے ہیں ساری سکیمز تمہاری سود پر چل رہی ہیں جو مرضی ناشنل سیونگز ہو یا سود تم انٹرسٹ بیسٹ ہیں سود لوگوں کو کھلا رہے ہو پھر کہتے ہو ہم ملک کی معیشہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہی تم کو بتانے کا مقصد ہے کہ قربانی کا ایک حکم گھرموں روپے کی صدقات ایک دن میں دو دن میں نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے زکاة کا ایک حکم گھرموں روپے کے صدقات اور زکاة پیسے نکال کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں حکومت کو پتہ بھی نہیں جلتا حکومت کا کوئی اختیار اور طاقت اس کنٹرول نہیں ہے ان دو عبادات کی اوپر تو جب حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی معیشہ ٹھیک کرے تو ملک میں تجارت کو فروغ دو سود کو ختم کرو کوشش کر کے دیکھو کر کے دیکھو تمہیں اس کی برکتیں خود نظرانی شروع ہو جائیں گی اورگنائز کرو زکاة کے نظام کو صرف لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ حکومت زکاة کو حرام ضائع نہیں کرے گی لوگ حکومت کو زکاة دیں گے جو تم انکم ٹیکس میں سو دو سو عرب روپیہ جمع کرتے ہو تمہیں ہزار عرب روپیہ صرف زکاة کا مل جائے گا اگر لوگوں کو تم پر اعتبار ہو گیا انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا صاحب نظر صاحب بصیرت قائد عظم جیسا اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کا خون اندر سے نچوڑے گی اس کی محبت اور پیار اور تعلق اپنی قوم کے ساتھ ہوگا قوم کو اس پر اعتماد اتنا ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کی نسبت پر ان کے حکمات پر عمل کرنے والا ہوگا کہ قوم خود اپنی جان سے اپنی جیب سے نکال کر اس کو دے گی کہ ملک کا نظام چلا ہو زمین اپنے خزانے اگلے گی لوگ اپنی جیبوں سے نکال کر دیں گے لیکن بات یہی ہے حکمران پر اعتبار ہونا چاہیے قائد عظم جب مسلم لیگ کے لیے چندے کے اپیل کرتے تھے تو سکولوں کے طالب علم اپنی جیب خرچ دو روپے ڈھائی روپے قائد عظم کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے آپ پاکستان کا کام کریں ہم اور پیسے بھیجیں گے آپ کو اتنا اعتبار تھا بچوں کو قائد عظم اور قائد عظم ہر ایک کی رسید بھیجا کرتے تھے یہ پاکستان کا پیسہ ہے اتنا سا کردار بھی اگر کوئی حکمران دکھا دے کہ گھر سے کمرے سے نکلتے ہوئے لائٹ آف کر دے منافقت نہ کرے ڈرامے بازی نہ کرے کیمرے کو دکھانے کے لیے باقی زندگی یاشی میں کاٹ رہا ہوں منافقت بھی ہمارے حکمرانوں کو بڑی شبٹوں بھی اننگے پاؤں چلا کرتا تھا دکھانے کے لیے دنیا کو کہ میں بڑا سوشلسٹ ہوں مگر دنیا کا سب سے بڑا بکار خائن حکمران ہماروں علمیہ یہی ہے کہ یہ قوم یتیم ہیں آج بھی مقصد آپ کو یہی بتانے کا تھا کہ اس پاکستان کو ٹھیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں اگر اللہ کے حکمات آپ نازل کر دے تو درستو ہر دیش اپنے ٹیکس سسٹم کو سٹرون کرنے میں لگتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنے ناغریک ہو عدیق سے عدیق لوگ ٹیکس پے کرے لیکن یہاں پہ تو کہانی ہی الگ ہے اور لال ٹوپی کا گیان تو بھائی اس کا گیان کہاں سے آتا ہے وہ تو مجھے آپ ہی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیوال ملاقات کریں آپ سے اگلے ویڈیو میں جہند